उदर टाटा पावर और अदानी पावर के बाद अब सासन पावर को भी सुप्रीम कोट से जटका लगा है सुप्रीम कोट ने रिलाइंस पावर की कमपनी सासन पावर को बिजली के दाम बढ़ाने की याचिका को ठुकरा दिया है سپریم کورٹ نے گیارہ اپریل کو اپنے ایک فیصلے میں ٹاٹا پاور اور ادانی پاور کو بجلی کے دام بڑھانے کی منظوری نہیں دی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہی فیصلہ ساسن پاور کے لیے بھی لاغو ہوتا ہے ان پاور کمپنیوں نے کوئلے کے دام بڑھنے کا حوالہ دے کر سپریم کورٹ سے بجلی کے دام بڑھانے کی اجازت مانگی تھی اس کے پہلے سی آرسی نے ساسن پاور کو دو بار بجلی کے دام بڑھانے کی اجازت دی تھی کومرس منسٹر نرملا سیتارمڑ نے کہا کہ H1B ویزا نیامو کو لے کر بھارت ڈبلو ٹی ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ H1B ویزا معاملے کو لے کر انڈسٹری سے باتچیت جاری ہے ہم دیکھنے تک ہو جائے گا انہوں نے تک ہو جایے گا انہوں نے تک ہو جائے گا اور 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 مجھے رہے کی ت moverام تمczyn جانبا تھا ہمارے علاقا ہمارے کے لئے بھی دوسری فنانسل habیس کے لئے رہے کام کردکہ ہمارے فرمان رہے سے بھی چیزا تدکہ مجھے اگرے کے لئے نیسے ہو شکے رہے ہمارے ہیں جميع سیراہ کام کردکہ نظر بہتاک شکریہ ہمارے کے لئے بھی طور پاکہ پاکہ جسل گوگل اب انوانٹڈ وگیابنوں پر لگام کسنی کی تیاری کر رہی ہے کروم براوزر کے موبائل ورزن میں یہ سرویس اگلے مہنے لانچ ہو سکتی ہے یہ سرویس لانچ ہونے سے موبائل فون پر کچھ خاص طرح کے ایڈز نہیں دکھیں گے گوگل دنیا کی سب سے بڑی ایڈورٹائزنگ ریونیو کمانے والی کمپنی ہے گوگل کی کمائی کا زیادہ تر حصہ ایڈ ریونیو سے ہی آتا ہے اس ایڈ بلوکر فیچر سے گوگل کے ریونیو پر تھوڑا اثر پڑ سکتا ہے پر لانگ ٹرم فائدے ہوں گے موبائل براوزرز میں گوگل کروم کا آدھے سے زیادہ مارکٹ پر قبضہ ہے